سبجیوں کی کھیتی کسانوں کی بیچ کافی لوگ پلیا ہے سبجی ایک نقدی فصل ہے اس قارن کافی کسان سبجی کی کھیتی کرنا پسند کرتے ہیں جس کا بڑا قارن ہے سبجی کی کھیتی میں کسانوں کو کافی منافع ملتا ہے سبجی ایک ایسی فصل ہے جسے کسان سیدھے اوبھوکتاؤں کو بیچ کر کافی اچھی انکم تابت کر سکتے ہیں لیکن اگر صحیح اور اچھی ریٹ میں بکنے والی سبجیوں کی کھیتی کی جائے تو اس سے زیادہ منافع کم آیا جا سکتا ہے ستمبر کے مہنے میں کئی ایسی سبجیوں کی کھیتی کی جا سکتی ہے جسے اچھی ریٹ ملتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پانچ ایسی سبجیاں جسے اگا کر آپ ستمبر کے مہنے میں اچھا منافع کم آ سکتے ہیں پہلے نمبر پہ آتی ہے بروکلی گوبی کی طرح دکھنے والی اس سبجی کوئی بھارتیہ مارکٹ میں کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے اسے ہری گوبی بھی کہا جاتا ہے بروکلی پوشت تطووں کیلشیم اور آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں صحت کے لئے کافی اچھی اور فائدے مند ہوتی ہیں یہ سبجی مارکٹ میں پچانس سے سو روپے کیلو کے بھاو میں بکتی ہیں ساٹھ سے نبی دنوں میں یہ فصل تیار ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہتا ہے بیگن بیگن کی فصل کے لئے ریتیری دومٹ مٹی کافی اچھی ہوتی ہے اچھے جل نکاس والی مٹی اس کھیتی کے لئے کافی اپی اکت مانی جاتی ہے اور اچھی پیداوار دیتی ہے ساٹھ سے سو دنوں میں اس فصل کی پیداوار پرابت ہو جاتی ہے ستمبر میں بیگن کی کھیتی کر کسان اچھی کمائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہری مرچ ربی میں ہری مرچ کی بوائی کا سمیں نو ستمبر سے اکتیس نمبر کے بیچ ہوتا ہے فصل ساٹھ سے ستر دن میں پک جاتی ہے ہری مرچ کی کھیتی میں پندرہ سے پیتریس ڈگری تک تاپمان اچھت مانا جاتا ہے اس کی کھیتی لگ بھگ سبھی پرکار کی مٹیوں میں کی جاتی ہے ساٹھ سے پیسٹھ دنوں بعد فصل کی تڑائی شروع کی جا سکتی ہے ہری مرچ مارکٹ میں کافی اچھی قیمت پر بکتی ہیں چوتھے نمبر پہ آتی ہے شملہ مرچ شملہ مرچ فصل کی مانگ مارکٹ میں کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بہت سارے وینجنس شملہ مرچ سے بنتے ہیں اور کسان اس مرچ کی کھیتی سے کافی اچھا منافع کم آ سکتے ہیں یہ ایک سمسیتوشن جلوائیو کی فصل ہے ہمارے دیش میں سردیوں میں تاپمان لگ بھگ دش دگری سیلسیس کے نیچے ہو جاتا ہے شملہ مرچ پر تھنڈ کا اثر کم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی فصل سال بھر لی جا سکتی ہے گرمی میں اس فصل کا وکاس تیج ہو جاتا ہے ریتیلی دو مٹ مٹی اس فصل کے لیے بہت اپیوکت ہے پانچ میں نمبر پر آتا ہے گاجر سردی کے موسم کے آنے کے ساتھ ہی گاجر کی ڈیمانڈ مارکٹ میں بڑھ جاتی ہے ستمبر ماہ میں گاجر کی بہائی کی جاتی ہے ستمبر میں بہائی کے ساتھ دسمبر کے انتیم سطح تک گاجر کی فصل کا اوتپادن لے سکتے ہیں تین سے چار مہینوں میں ان فصلوں کا اوتپادن لے سکتے ہیں اس کھیتی سے اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں کسی اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملیں گے تب تک دیجئے اجازت نمستے